اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے جس کی اصل مسیحہ ہے اور مسیحہ عبرانی زبان میں مبارک کو کہتے ہیں کہ مسیحہ کے معنی ہیں بہت سیر کرنے والا ناظرین گراموین جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والدہ کے موجزانہ طور پر پیدائش ہوئی تو بنی اسرائیل نے جیسے ہی جیسے نو مولود بچے کو حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں دیکھا تو پکار اٹھے کہ مریم تون نے یوسف سے زنا کیا ہے نہ تو تیرا باپ برا اور نہ ہی تیری ماں روایت ہے کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم علیہ السلام پر ترہ ترہ کی تومتیں باندھنے لگے قاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور اس کے منکتیر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے پھر اجانک حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پیر رہے تھے وہ بول اٹھے میں اللہ کا بندہ ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکاة کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جم میں پیدا ہوا جم میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کو تو یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ پاک کا موجزہ ہے لیکن زیادہ تر پھر بھی حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلاف ہی رہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امن مبارک سات سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی پھر تیرہ سال مصر میں رہنے کے بعد اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ فلسطین آئے پھر اللہ پاک نے تیس سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار موجزات عطا فرمائے جن میں قابل ذکر یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ماں کی گود میں ہی کلام کرنا شروع کر دیا پٹی کا پرندہ بنا کر پھونک ماتے تو وہ اڑنے لگتا پداشی نبینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیتے تو اس کو نظر آنے لگتا پوڑ اور جزام کی مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل صحت یاب ہو جاتے جو کچھ لوگ کھاتے یا اپنے گھروں میں رکھ کر آتے آپ علیہ السلام سب تفصیل سے بتا دیتے ان سب موجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا اور صرف چند لوگ جن کی تدات بارہ بتائی جاتی ہے وہی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے جن کو قرآن پاک میں ہواریوں کے لقب سے پکارا گیا ارشاد بارک تعالی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالی کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے ہواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالی کی راہ میں مددگار ہیں ہم اللہ تعالی پر ایمان لائیں اور آپ علیہ السلام کو گواہ رکھتے کہ ہم تابع دار ہیں اس کے بعد تبلیغ کی گرز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ کو بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو عزتیں دی پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے عجیب فرمائش کی جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا کہ اور جب ہواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل کرے انہوں نے کہا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالی سے ڈرو وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گوا رہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما ہمارے لئے وہ دن عید قرار پائے یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلے سب کے لئے وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا لیکن جو اس کے بعد تم میں سے خفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا جو عذاب آیا اس کی دو طرح کی روایات ملتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک دن قوم کے چالیس کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگیں کہ زنا کی پیدائش ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا تو اللہ پاک نے ان چالیس پر یہ عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہہ دو کہ میں تمہیں بتاؤں گا اللہ کے ہاں ان میں سے کس کی بری جزا ہے وہی جس پر اللہ تبارک و تعالی نے لانت کی اور اس پر غضب نازل کیا اور بغض کو ان میں سے بندر بنایا اور بغض کو سور بنایا اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ درجے میں بتر ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں دوسری روایات حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان سے دستر خوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا ان کو حکم اللہ کے خیانت نہ کریں زخیرہ نہ کریں اور نا کل کے لیے اٹھا کر رکھیں لیکن انہوں نے خیانت کی زخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تینتیس سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کی زیر نگرانی میں تھا جہاں ان کی طرف سے جو حکم رانا مقرر تھا وہ کافر تھا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے کان بھر دیئے چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہ حفاظت آسمان پر اٹھا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ کہنے کے سبب کے ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا حالکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا بلکہ ان کے لئے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلب علم نہیں اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کی زمین پر نازل ہوں گے حضرت صحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے ہواری ایک جگہ جمع ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے ابلیس نے یہودیوں کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا اس طرح چار ہزار اپراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں سے فرماتے تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے امادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو ایک شخص اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتہ امامہ عطا فرمایا پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشاہبہ ڈال دی گئی اور جب وہ باہر آئے تو یہودی اسے فکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے اور آپ نے ان کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی جس کو قرآن پاک میں اللہ پاک ایسے بیان فرماتے ہیں اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا ابن اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھ سو سال بعد تک کوئی نبی نہ آیا اور پھر دونوں عالم کی قسمت جاگی اور اللہ پاک نے اپنے آخری پغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیج دیا عیسیٰ اور یہودی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے لیکن ان میں توڑا سا اقتلافات ہے یہودی کہتے ہیں کہ وہ قتل ہو گئے ہیں عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہ تین دن مردہ ہو کر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردی کرتے ہوئے فرمایا کہ شک میں مبتلا ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے نصاری نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدوس یعنی حضرت جبرائیل ہی کو شریع کرنے پر اتفاق نہیں کیا بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا دلاصل نصاری بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اس وقت ان میں تین فرقے تھے ایک اسطور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا دوسرا یعقوبیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے تیسرا املقانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین خداوں میں سے ایک مانتے تھے نزول قرآن کے وقت بھی نصاری فرقوں میں تقسیم تھے ان کا عقیدہ تین الگ الگ اصولوں پر مبنی تھا ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح این خدا ہے اور خدا ہی بے شکل مسیح دنیا میں اترا دوسرے فرقے کا کہنا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے اور تیسرا فرقہ دعویہ کرتا تھا کہ واحد کازار تین میں پشیدہ ہیں یعنی باپ بیٹا اور مریم اس جماعت میں ہی دو گروہ تھے دوسرا گروہ وہ حضرت مریم کی جگہ روح القدوس کو شامل کرتا تھا غرض وہ حضرت مسیح کو سالس سلاسہ تسلیم کرتے تھے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ تعالی کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے اللہ کے رسول اور ان کا قلمہ تھے اور تین خدا کہنے سے باز آجاؤ یعنی تمہارے لئے بہتر ہے اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ وہ ان کی اولاد ہو اور جو کچھ زمین آسمان میں ہیں سب اسی کا ہے اور اللہ کارساز ہے سورة المائدہ میں ارشاد ہے یقیناً وہ لوگ کافر ہوں گے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالی مسیح ان کی والدہ اور روح زمین کے سب لوگوں کو حلا کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ اختیار رکھتا ہو سورة المریم میں اللہ پاک ایسے کہنے والوں کو عذابِ الہی یاد کرواتے ہیں ارشادِ بارک تعالیٰ ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے تم بری بات لاتے ہو قریب ہے کہ اسے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے پہار ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے اور اللہ کو شانِ شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی تفقیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین